بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیسے آپ سب امید ہے سب بھائی خرید سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عبض امان میں رکھیں آمین سمو آمین پیارے دوستو ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں حضر ہے یہ یو پی آئی سے ایک میں ابھی اتار کے لائے ہوں اس کا دوستو یہ بتا رہے تھے کہ اس میں پانی چلا گیا ہے اس کی کیٹ کے اوپر یہاں پر اس جگہ پر پانی گر گیا ہے ابھی اس کو جو ہے وہ میں نے کیٹ کو خوشک کیا ہے اچھے طریقے سے صاف کیا ہے اور اس کا جو ہے پانی وہ اچھے طریقے سے اس کو سکھا لیا ہے تو دوستو جیسے یہاں پر پانی گرہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے سے جو ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ سارا برن اوٹ ہو چکا ہے اور نیوٹرل کی جو پین ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل ہی جو جل چکی ہے تو اس کو جو ہے یہ جو لگا ہوا ہے کونیکٹر اس کو بھی چینج کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ پھر یہ چینج کرنے کے بعد جو ہے اس کا پتا چلے گا کہ یہ اس میں کوئی اور فائلٹ تو نہیں ہے صرف یہی ایک بلاسٹ ہوا ہے یا پھر اور بھی کوئی مسئلہ اس میں آ گیا ہے تو بہرحال دوستو اس مسئلے کی مین وجہ جو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فیوز ہولڈر نہیں تھا لگا ہوا انپورٹ پہ انپورٹ کی تار جو ہے وہ ڈریکٹ جو ہے اس کٹ کو لگی ہوئی تھی تو جیسے ہی پانی لگایا ہے تو یہاں پر بہت زیادہ پانی کی وجہ سے جو ہے وہ پانی میں سے کرنٹ جو ہے وہ گزر جاتا ہے تو پانی کی وجہ سے سپارکنگ ہوئی ہے جو اس پارکنگ ہونے کے وجہ سے یہ فیوز ہولڈر نہیں لگا ہوا اس میں فیوز ہوتا ہے وہ برن آٹ نہیں ہوا اس کی وجہ سے وہاں سے جو ہے وہ اس کی پین پیگل گئی ہے سادری کے سادری تو دوستو آپ دیکھ لیں کہ اس ایک چھوٹے اسی گلتی کی وجہ سے یہ دیکھ لیں کہ کتنا نقصان ہو گیا ہے تو یہ فیوز اولڈر جو ہیں اس میں جو فیوز ہوتے ہیں وہ دوستو سیفٹی کے لیے لگے ہوتے ہیں ایک آوٹپٹ پہ لگا ہوتا ہے اور ایک انپوٹ پہ لگا ہوتا ہے تو انپوٹ والا نہ ہونے کی وجہ سے پانی اگر وہاں پر پانی لگ بھی جاتا یہ اگر فیوز ہوتا تو یہ فیوز برن اوٹ ہو جاتا یہ آپ کا جو ہے وہ بہت کم نقصان ہونا تھا اب وہ کیٹ جو ہے وہ تو برن اوٹ ہو چکی ہے اس کے کنیکٹر بھی چینج کرنے پڑیں گے یہ فیوز اولڈر جو ہے یہ میں نیا لگا رہا ہوں یہ بھی ہم اس میں نیا لگائیں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اپنا کام دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستو سریکویسٹ آئے کہ جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پہل پہ سٹ کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز ہم آپ تک بہت سانی پہنچا سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں اور ایک دوسرے کو گروہ کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں تو دوستو کام سکھانا ہمارا کام ہے سیکھنا آپ نے ہے محنت کریں انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور رزق عطا کرے گا تو دوستو مین مقصد جو ہے وہ میں آپ کو بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ میرا یہ ہی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ کام سکھا جا سکے اور آپ کو ایک اچھا روزگار حاصل کر سکیں تو دوستو یہ فیوز ہولٹر لگاتے ہیں اس کا کنیکٹر چینج کرتے ہیں پھر میں آپ کو اس کو ہون کر کے چیک کرواتا ہوں جس میں کوئی آٹ فوائٹ تو نہیں ہے یا پھر یہی صرف ایک مسئلہ کا جی تو بائی جان ویلکم بیک ٹو ایو ایس لیکٹر کے یہ دوستو میں نے جو ہے وہ سارا یہ تارے شارے لگا دی ہیں جیک چینج کر دیا کنیکٹر اور یہ آؤٹپٹ ساری انپوٹ کا یہ جو فیوز اور ڈری بھی انسٹال کر دیا لگا دیا ہے اب اس کو بیٹری کے ساتھ لگایا ہوا ہے اس کو ایک تو آؤن کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اس کے جو ہے وہ امپیر چیک کرتے ہیں کہ یہ جو کتنے امپیر لے رہا ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں دوستو کہ یہ کتنے امپیر لے رہا ہے اس وقت سٹارٹنگ میں اگر تو نورمل لے رہا ہے تو اس کا مطلب بلکل ٹھیک ہے تو اگر زیادہ لے رہا ہوگا تو اس کا مڈول میں بھی کوئی فالٹ آ گیا ہوگا تو دوستو ابھی جو ہے وہ اس کو آن کرتے ہیں یہ دوستو تین اشاریہ ساتھ ہی یعنی کہ یہ بالکل نورمل تقریباً امپیر لے رہا ہے اتنے زیادہ نئے مڈول کے جو ہے وہ تقریباً ڈائی امپیر ہوتے ہیں یہ میکسیم تین امپیر ہوتے ہیں تین اشاریہ ساتھ امپیر لے رہا ہے وہ ٹھیک ہے بالکل کوئی مسئلہ نہیں یہ ہمارا الحمدللہ سیٹوکے ہو گیا ہے آن ہو گیا ہے اس کے آوٹ فوٹ کا ووٹے چیک کرتے ہیں لوڈ لگا کے چیک کرتے ہیں اس دو کاموں کے بعد دوستو بھائی کو اجازت دیجئے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کا مزید نالج آپ کے ساتھ شیئر کیا جا سکے اور آپ کے ساتھ ہم جڑے رہے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نالج دے سکے تاکہ آپ اس سے اچھا روزگار حاصل کر سکے تو دوستو اس کے جو ہے وہ آؤٹپوٹ کے وولٹیج بہت کم آ رہے ہیں اس کی ریزن دیکھ لیتے ہیں کہ بیٹری کے وولٹیج کم تو نہیں ہے اگر بیٹری کے وولٹیج کم ہے پھر ٹھیک ہے اگر نہیں تو پھر اس کے وولٹیج پورے گھر کے آؤٹپوٹ اس پر چیک کرتے ہیں تو یہ میں آپ دوستوں کو اس کے بیٹری کے وولٹیج جو ہے وہ چیک کروا دیتا ہوں دوستو بیٹری کے وولٹیج جو ہے وہ کم آ رہے ہیں تو بہرحال اس کے جو ہے جب اس کو اس کے دوسری نئی بیٹری پر لگائیں گے تب بولٹیج اس کو دیکھ لیں گے اگر تو کام ہوں گے تو سیٹ کر لیں گے اس فیکس وولٹ والی ویریابل کی مدد سے جیسا گیا آپ لوگوں کو پتا ہے تو ابھی لوڈ لگا کے چیک کر لیتے ہیں اس کے چاردنگ چیک کروا دیتا ہوں آپ کو یہ اس کو مین سپلائی کے ساتھ لگا دیا ہے اور یہ شیفٹ ہو چکا ہے اور چاردنگ پر اس کے چیک کر لیتے ہیں کیا صورتحال ہے چاردنگ امپیر اس کے بلکل ہوکے آرہے ہیں یہ دوستو امپیر اس لیے کم آرہے ہیں تین ساڑھے تین چار امپیر آرہے ہیں کیونکہ یہ میں نے اس کو سیریز پر لگایا ہوا ہے دوستو ہمیشہ یاد رکھیں کوئی بھی چیز اگر آپ کو آپ نے رپیر کی ہے یا آپ کو کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں تو آپ اس کو ہمیشہ سیریز ٹیسٹ لیمپ پر ہی چیک کریں سب سے پہلے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو خدا نہ خواستہ اس میں کوئی مسئلہ ہونے کی وجہ سے آپ کا سرکر جو آپ کا سیٹ اپ بنا ہوئے اس کو بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو لہٰذا احتیاطاً جو ہے آپ نے ہمیشہ سیریز بوڑ ہی استعمال کرنا ہے تو اس کو جو ہے وہ اکے کرتے ہیں اس کو اب ڈریکٹ کر دیتے ہیں یہ ہم نے اس کو ڈریکٹ کر دیا میکسیم امپیر اس کے چیک کرتے ہیں کتنے یہ میکسیم دے رہا ہے اب یہ پھر سے اس نے سٹارٹنگ سے سٹارٹ گیا ہے تو یہ امپیر بلکل اکے دے رہا ہے دس گیارہ بارہ امپیر دے رہا ہے بلکل ٹھیک ہے لوڈ لگا کے اوٹ پول پہ چیک کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کو پیک کریں گے تو دوستو یہ ایک ڈیڑھ سو وارڈ کا لیڈی بلب ہے یہ ہم لگا کے چیک کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل اکے چل رہا ہے تو ہمارا سیٹ جو ہے وہ اکے ہو گیا ہے پانی ڈالنے کی وجہ سے ایک تو اس کا کنیکٹر بھی بلاسٹ ہو گیا اور فیوز ہولڈر نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے تو خیر امید ہے کہ آپ کو یہ نولیج یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتا ہے انشاءاللہ نیکس ڈیڈے میں تب تک کلی بھائی کو دعا میں یاد رکھی گا اجازت دیجئے اللہ حافظ